اسلام علیکم کرنیز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ خیالیت سے ہوں گے لیکچر نمبر نائن ہے ہمارا آج ہم لوگ ایک ویڈیو کے تھرو اپنی جو ایک ویڈیو ہے اسے پروپرلی ایڈیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس کو پروپرلی ایڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک بچی کی ویڈیو ہے نقوم براؤن پرکل کیسے کر سکتے ہیں پر ہم اوڈت کے بچائے لیل ہاتھ خا پدہ ہڈا ہے اس کو ہم ہائیلیٹ کی Aid جب آپ کو براہن پر دکھائی دے رہا ہے اس کی анگوں کے نیچے جسے آپ ڈاک سپورٹس بھی کہہ سکتے ہیں بس یہ بچی ہے اس کا ڈاک سپورٹس تو نہیں ہوں گے تو اس کو ہم شیڈو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے اس ویڈیو کو ایڈیٹ کرنے سے پہلے ہم اس کی سکن ٹون کو بہتر کریں گے وہ کیسے بہتر ہوگی وہ میں آپ کو بتا ہوں گے آج ٹھیک ہے تو جلدی سے ہم اسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اب یہ کلپ میرا ٹیڑا ہو گیا ہے ابھی سیدھا نہیں ہو رہا اس کو آپ سیدھا کرنے کے لیے اگر آپ کا ایسے کبھی بگڑ بھی جائے تو آپ یہ ریسیٹ والا جو آپشن ہے اس کو کلک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کا جو سکیل ہے وہ آپ کا ریسیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا ٹیم لگے گا بٹھٹس اوکے آپ لوگ اس سے ریسیٹ کر سکتے ہو ٹیم اس کو میں نے فائنیلی ایڈجسٹ کر لیا ہے کلپ کو اب میں اس کو تھوڑا سا ایڈیٹ کروں گی مطلب کہ اس کی تھوڑی سی ہم ایڈجسمنٹ کریں گے اس کی سکن ٹون کو کریں گے پہلا تو یہاں پر ہمارے پاس مین چیز ہوتی ہے برائٹنس کی برائٹنس اگر آپ بڑھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر کے ہی جو اندر پکسل ہے اس کی کوالٹی خراب ہو رہی ہے اس کو میں برائٹنس کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گی تھوڑا سی بڑھاؤں گی کونٹریس میں جاتے ہیں آپ صرف ایک یا دو پوائنٹ یہ بڑھائیں مین چیز ہوتی ہے آپ کے ایکس پوئیر میں آئی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سارے کے سارے کلرز ہیں نا یعنی کہ جو ڈارک کلرز ہیں نا وہ آپ کے زیادہ برائٹ ہوتے جا رہے ہیں اس کو بھی ہم کم ہی کریں گے شارپ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے پکسل ہوتے ہیں نا پکسل وہ مطلب جیسے پہلے ہوتے ہیں ہیں اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں یعنی کہ آپ کی جو من Jordan یا ویڈیو یہ ہے وہ اینکریز ہو جاتی ہے مؤng کو تک ہریرانے اسą بیٹین کی کیا میں ہائی لائٹ اسے اپنے ہائی لائٹ اس کی کروں گا میں نے آپ کو سٹارنگ میں بتایا تھا کہ اس کے ہائی لائٹ اس کون کون سےyon ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں گئیوں بestruct کرنے کی ایسے جوجو slash یہ سکتایا ہے اسی سے ہائی لائٹ اس کو حرشم کام کم کریں گے اس وقت ہریارانا جو اس کے سکن پر تھے اس کے بیگ پر بیگراؤنڈ پر تھے سارے انگریز ہوتے جا رہی تھے اس کو بھی ہم کم ہی کریں گے تمپریچر تمپریچر آپ کا کہنے کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک طرح کا فلٹر ہی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ تمپریچر آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اگر ہم اسے زیادہ ہی کر دیتے ہیں کچھ پوائنٹس تو بہتر ہے گا ہیو کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے کلرز کو چینج کرنا ہیو بھی ایک طرح کا فلٹر ہی ہوتا ہے ہمارے پاس اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کے اندر موجود جو آپ کی ایک ویڈیو ہے اس کا ہیو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں فیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو شیڈوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے بالکل اور یعنی جو ڈارک ایریاز ہیں وہ ختم ہو کر آپ کو ایک وائٹ بھائٹنس دے دیں گے اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے اگر آپ یہ لگاتے ہیں نا یہ ویڈیٹ والا ویڈیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کارنرز ہوتا ہے وہ آپ کے بیسکلی بلیک ہو جاتے ہیں اور اس طرف اگر آپ پوزیٹیو سائیٹ جاتے ہیں تو یہ وائٹ ہوتا ہے پوزیٹیو سائیٹ جاتے ہیں تو یہ بلیک ہوتا ہے گرین گرین بیسکلی آپ کی یہ ہوتا ہے کہ پورے پیگزلز کے اندر چینجنگ آ جانے ٹھیک ہے تو گرین کو آپ نہ بڑھائیں تو بہتر رہے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پر ایکچوال ویڈیو تھی وہ اور آپ جو ہم نے ایڈیٹ کی ہے اس کے اندر کافی فرق آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے اندر میرے پر کمپیٹیبیلیٹی والا آپشن اویلیبل نہیں ہے مرنہ آئیل شوئیو کہ یہ کیسے لگ رہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نیکس چلتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیو کو تھوڑا سا یہاں سے سٹریچ کرتے ہیں یہ کم نہیں کیا میں نے سٹریچ کیا تاکہ مجھے ہر پوائنٹ کا اگزیکلی پتہ چلے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو ڈیٹیکٹ کر رہے نیچے پلاس کا اپشن آ رہا ہے ایڈ آڈیو آپ ایک طرح سے یہاں سے بھی آڈیو آئیڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو آڈیو کے اپشن سے بھی آئیڈ کر سکتے ہیں ایکسٹریکٹڈ میں جاتے ہیں تو مجھے لیٹس پوز یہاں پر ایک سونگ ہے ویڈیو کا وہ میں آئیڈ کرتی ہوں وہ آئیڈ کر کے سونگ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتی ہوں اور تھوڑا سا میں اس کو انکریز کروں گی انکریز کرنے کے بعد میں اس ویڈیو کی جو رینج ہے وہ میں اپنے میوزک کی رینج کے مطابق سیٹ کر لوں گی ٹھیک ہے اور میوزک کو بھی میں اتنا کر لوں گی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر اس میوزک کی رینجسٹ ہو گیا ہماری ہم اسی کلپ کو ایڈ کریں گے کلک کرنے کے بعد نیچے آپ کو سٹائلز کا آپشن دکھا ہی دے رہے ہیں سٹائلز کے آپشن میں جانے کے بعد یہاں پر اینڈ میں آپ کے پاس تین آپشنز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے اگر میں یہ آٹو ویلاؤسٹی والا ڈالتی ہوں آٹو ویلاؤسٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے ویلاؤسٹی کا بیسی کے لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں مطلب جو آپ کی کلپس کے اندر کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جن کو آٹو سلو کر دیتے ہیں سلو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انکریز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ڈیکریز بھی کر رہے ہیں تو ٹیم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کا تھوڑا سا آڈیو کم کیے بکوز میری آڈیو نہیں ریکارڈ ہو پاتی اس میں آئی ڈونٹ تینک کہ میری جو آڈیو ہے اس میں سری ریکارڈنگ میں آڈیو آپ کو سنائی دے رہا ہوگا بٹ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیسے میں نے یہ آٹو ویلاؤسٹی والا اوپشن لگایا ہے تو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں آپ کو اس کے اندر کچھ زیادہ اور کچھ چھوڑا دکھائی دے رہے ہیں مطلب کہ کچھ سلو کچھ فاسٹ کچھ سلو پارٹ کچھ فاسٹ پارٹ آپ اس کے ایڈجسٹ میں جا کرنا اگر میں اس کو بڑھاتی ہوں اس کے سیکنڈز بڑھا دیتی ہوں تو اس کے بعد آپ نے یہ کورنر میں جو اپس کو ایرو ڈاؤن کا اپشن دکھائی دے رہے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے سوری پروپرلی کلک نہیں ہوا اس پہ آپ لوگوں نے ہمیشہ پروپرلی کلک کرنا ہے ادھر وائز یہ پھر آپ کا جو ہے اس پہ جو آپ نے پہلے لگایا ہوگا اوٹو ویلسٹری وہ بھی ہٹ جائے گا اور جب نیوز پہ سیکنڈز لگاتے ہیں یا اس کو تھوڑا انکریز ڈیکریز کرتے ہیں تو وہ بھی اس پہ نہیں لگتا ہے تو اس چیز کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دوبارہ سے ٹائم لے گا اس کو ایڈ کرنے میں اب ہم اس کی بیٹس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کر دیتے ہیں اور میں اس پہلے ایرو کو کلک کروں گی تو یہ اگین جنریٹنگ پہ آگا ہے ابھی میں دیکھوں گی کہ میری جو پچھلی پیچھے ابھی جو میں نے ویلسٹری ایڈ کی تھی اس کے ہی ڈیوریشن کتنی تھی اور اب جو میں ایڈ کر رہی ہوں اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی اور ویڈیو کے اندر کیا ایفیکٹس آتے ہیں یہ دیکھیں سو یہ جو آٹو ویلسٹری کا ایک آپشن ہے نا یہ آپ بیسیکلی گیمنگ ویڈیوز پہ یوز کر سکتے ہیں اپنے سلو موشن ووک کی ویڈیو پہ کر سکتے ہیں یہ اس پہ بہت زیادہ بہتر ہی لگتا ہے اور اگر آپ سلو مو ویڈیو بناتے ہو ووکنگ کی ویڈیو بنا رہے ہو اور اس میں آپ کو ایفیکٹس آلنے تو یہ جو نیچے آپ کو آٹو ویلسٹری کے بعد دکھائے دی رہے ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہو اور باقی جو آپ کو انہیں یہ ڈیسیبل دکھائی دے رہے ہیں سارے جو ہی پکچر کے ٹھیک ہے جو ویڈیوز کے ہیں وہ آپ کے پاس انہیں بل آئیں گے جو پکچر کے ہیں وہ آپ کو ڈیسیبل دکھائی دیں گے ان کیس آف ویڈیو ایڈیٹنگ اوکے اور اگر آپ پکچر آئیڈنگ کرتے ہو تو اس میں آپ کو ویڈیو کے ڈیسیبل دکھائی دیں گے اور جو آپ کی ایمج ہوگی اس کے سارے نیبل ہوں گے ٹھیک ہے so here we go کہ اب ہم اس کے اندر ایک یہ اینیمیشن ایڈ کرتے ہیں 3D کارٹون کی مطلب اینیمیشن نہیں کہہ سکتے ہیں سٹائل ایفیکٹ کہہ سکتے ہو آپ کے اس بچی کے فیس پہ اگر میں 3D کارٹون کا ایفیکٹ اپلائی کرتی ہوں تو کیا یہ اس کو جج کر پائے گا اس کے اندر یہ ایفیکٹ اپلائی ہو سکے گا let's see ٹھیک ہے بکل یہ آپ کو ایک اینیمی دکھائی دے رہی ہے اینیم آئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کارٹون کا فیس ہے اور وہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس بچی کے فیس پر تو آپ کسی بھی ویڈیو پہ اگر یہ اپلائی کرتے ہیں نا تو اپلائی کرتے ہیں نا تو اس نے آپ کو یا تو اپلائی کر کے بتانا ہے یا اگر اپلائی نہیں ہو سکتا تو وہ آپ سے سوری کر دے گا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے سو ٹرینیز منیز پہ اینیمیشن ایفیکٹ تو اپلائی کر دیا ہے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے جو بچی کا ایک فیس ہے اس کو کس طرح سے پک کیا ہے اور اس کے فیس پہ ہی کیسے اپلائی ہوئے ٹھیک ہے it looks so changed مطلب کافی سٹرینڈ سا لگ رہے but it's okay آپ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں hand سے move کر رہی ہے اور اس کے ایفیکٹ میں بھی وہ ایڈ ہو سکتا ہے but اس نے ایفیکٹ اتنا پرفیکٹ لی لگایا ہے کہ اس کی مومنٹ کی وجہ سے اس میں کوئی بھی ایشو نہیں آرہا ٹھیک ہے تو ایک طرح سے یہ ہمارے پاس ہوگی ہے اس کو ہم لوگ تھوڑا سا کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں اس کا 3D کارٹون ہٹا کے سی بچی کی ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہ ویڈیو زیادہ بہترین لگے تو آپ کیا کر سکتے ہو کہ اس کو کچھ سٹیپس میں جا کے سپلٹ کرو ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا آپ نے سیم سٹیپس فولو کرنے اس طرح سے سپلٹ کر دو سپلٹ کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو کلپس بن گئے اس میں آپ لوگ ٹرانزیشنز انیمیشنز لگا سکتے ہو سوری ٹو سے بٹ اگر آپ سٹائل کا ایفیکٹ ایڈ کرتے ہو تو اس میں آپ انیمیشن نہیں لگا سکتے ہیں اگر آپ سٹائل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو تو کرتے ہو تو آپ انیمیشن اپلائی کر سکتے ہو بکوز وہ آرہی ایک انیمیٹیڈ ویڈیو خود با خود create ہو جاتی ہے تو اس پہ آپ آٹو انیمیشن نہیں لگا سکتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو سٹائل کے تھرھو ایڈٹ کرو ایڈٹ کر کے سیف کرو اور پھر سیف کی ہوئی ویڈیو پہ انیمیشن لگا لو تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹرانزیشنز پہ تو یہاں سے میں کوئی بھی اپنے ٹرانزیشن ایفیکٹس لے لیتی ہوں ٹھیک ہے سو آئیل چھوز دس ون اس پہ اپلائی نہیں ہوا چلے ہم کوئی اور لے لیتے ہیں اپلائی ہوا ہے ایکچویل میں اپلائی ہوا ہے یہ آپ کو جو کیاپ کرتا بیچ میں آپ کو لوگو دکھائی دی رہے ہیں اسی پہ میں اگر کلک کرتی ہوں اسی پہ کلک کر کے اس کو میں یہاں سے چینج کر لے دوں یہاں سے ہم اس کو ریپلیس کریں گے اس پہ اپلائی کیوں نہیں ہوا آپ یہاں سے اس طرح کا کوئی لے لیتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پہ اپلائی ہوئے اس پہ تو اس نے بلکل کیونکہ یہ بلکل سیم ٹو سیم کلپس تھے تو یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں مطلب نیچے آپ کو یہ انیمیشن دکھائی دے رہے ہیں سیم ٹو سیم ہی فیکٹس ہیں تو اس لئے وہ چینج ہوا تو ہم اس پہ نا وائٹ فلیش والے لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور میں چاہوں تو یہاں سے یہ بلک سموک والے لے دیتے ہوں اور اس کو فل کر دیتے ہوں یس اپلائی کیٹ بٹ آپ لوگوں نے اس طرح کے ایفیکٹس نہیں لینے ہیں آپ لوگ کوئی اچھے سے لیجئے گا ٹھیک ہے جس سے پتہ چلے کہ ایک پرپور ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے یہ تو جسٹ آپ کے ایک ڈیمو کے لیے ہے نا تو آپ لوگوں نے ڈیمو کو فولو نہیں کرنا بلکہ آپ لوگوں نے اپنے ہینڈ پریکٹس پر رہنا ہے کیونکہ آپ کی ہینڈ پریکٹس آپ کو بہت اچھا ریزل دے سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز میرے پاس فائنلائز ہو چکے میں ویڈیو کو پلے کرتی ہوں اچھا تو اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس پروپر ایڈیٹنگ نہیں ہوئی اب میں چاہوں تو اس کو کلک کر کے اس پر میں کی فریمز بھی ایڈ کر سکتی ہے اس کو تھوڑا سا زوم کروں گی زوم کے بعد تھوڑا سا آؤٹ کروں گی اور دین اس کو میں تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ اینڈ دین آب میں اس کو یہاں سے جو ہے مزید تو نہیں ایڈ کر سکتی ہیں بلکہوز نیکس کلپ اس پر آ جاتا ہے میرے پاس میں اس پر بھی پلس کر کے اس کو ایڈ کر لوں گی اینڈ دین آئیل جسٹیٹ لائک تس تو ابھی ہم دیکھ سکتے کہ جو آپ نے کی فریمز ایڈ کی ہیں وہ صرف آپ کی پریکٹس کے لئے کی ہے تو آپ لوگ اپنی ویڈیوز پیسے کی فریمز ایڈ کر کے دیکھا کریں کہ آپ کی کیسی ویڈیو بنتی ہے تو یہ تھی آج ہماری ویڈیو ایڈیٹنگ کہ ہم ایک ویڈیو کے تھوڑا کیپ کٹ میں ایڈیٹنگ ویڈ آڈیو وہ بھی ایکسٹرکٹیڈ آڈیو کا ساتھ کیسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اوڑ لے کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اوڑ لے بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو اوڑ لے کے فارم میں اگر آپ دیکھیں تو سٹوک ویڈیوز میں آپ نے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے وائٹ بیکگراؤنڈ کو چوز کرنا ہے وائٹ بیکگراؤنڈ کو کیوں چوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے پوری سکرین پہ ایکسپینڈ اور اس کو تھوڑا سا یہاں سے کر دینا ہے آپ نے بلینڈ کے اپشن میں جائیں گے بلینڈ کے اپشن میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے اوڑ لے والا اپشن سیلیکٹ کر کے اس کی تھوڑی سی آپ لوگوں نے برائٹنس کم کر دیں گے اب رہی بات سب سے امپورنٹ چیز کی یہ تو اگر ہم پورا کریں گے تو یہ ایسا کا ایسا ہی رہے گا ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے یہ ہمارا ایسا نہ رہے بلکہ اس میں تھوڑی کم ہی پیشی آجیں مطلب ہی تھوڑا زیادہ اور تھوڑا کم لگے آپ اس پہ کیا کر سکتے ہو اس پہ آپ کی فریم ایڈ کر سکتے ہو اور لے کے اپشن پہ جائیں گے ٹھیک ہے اس کو کلک کریں گے یہاں سے میں نے کی فریم ایڈ کیا یہاں سے میں سیدھا بلینڈ میں جا کے اس کو کر دوں گی کم ٹھیک ہے ختم کر دوں گی تو یہ میرا ایک کی فریم اس میں آٹومیٹکلی ایڈ ہوگی اب میں جا کر یہاں پر بڑھا دوں گی بڑھانے کے بعد میں ایدھر نیکسٹ پہ آؤں گی اور اس کو بالکل داؤن کر دوں گی پھر اسی طرح کرتے کرتے میں تھوڑا سا بڑھاؤں گی اور تھوڑا سا اس کو مزید بڑھاؤں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے کیسے ایفیکٹس ہوں گی ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا یہ تو چلو چھوٹا سا پارٹ تھا نا اس پہ اتنا فکس ہے یہ میں نہیں پتا چلا تو ہم لوگ نے اس پوائنٹ سے آگے مزید ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مزید کیا کرتے ہیں اس کو ہم کم کریں گے اوورلے میں جانا ہے ہمیشہ یاد رکھیں اوورلے میں جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور دین آپ نے اس کو اسی طرح سے ایڈجسٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اور کبھی بڑھائیں کبھی تھوڑا کام کریں تو ہم ایسے نا تھوڑے تھوڑے کی فریمز اس میں اگر ایڈ کرتے جانا تو بورا نہیں ہے مطلب لائک اچھا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں ویڈیو کو اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ کی فریمز ایڈ کرتے ہو اسی کی فریم پر اگر میں کلک کروں گی اس کو میں تھوڑا سا مطلب یہ جو ہمارے پاس ہے ایک جو آپ کہہ سکتے ہو کیا آپ نے اوڑ لے لیا اس کو آپ ایسے کم زیادہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے مطلب میں صرف اس کو اتنے پوشن پر رکھنا چاہتا ہوں تو یہ اتنے پوشن پر بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ جیسے اپنوں کو بس لگے آپ ایسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس پہ بھی آپ سٹائل اپلائے کر سکتے ہو سٹائل لگا سکتے ہو اس پہ ماسک لگانا وہ آپ اگر سمجھنے تو بہتر رہے گا ماسک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایک شیپ بن جاتی ہے ایک فرم آ جاتی ہے شیپ فرم آ جاتی ہے ٹھیک ہے ماسکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اوبجیکٹ ہے وہ ایک شیپ کے اندر آ جاتے ہیں مطلب آپ کی ویڈیو ہے نا وہ ایک اوبجیکٹ کے اندر آ جاتے گی شیپ ایک اوبجیکٹ ہوتا ہے اور آپ کور اپ کرنے کو ہم ماسکنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب اگر اس کو میں سرکل ٹائپ میں ماسک کروں ریکٹنگل ٹائپ میں ماسک کروں تو یہ دیکھیں آپ لوگ ہر ٹائپ میں کروں سٹار ٹائپ میں کروں تو یہ دیکھیں یہ سٹار بنا رہا رہا ہے یہ ہارٹ بنا ہو ہے اگر میں اس کو ہر ٹائپ میں کرتی ہوں نہیں یہ ایسے ہو کا اور مزے کی بات یہ کہ اس میں انیمیشن بھی لگا سکتی ہوں انیمیشن اور سٹائلز دونوں لگا سکتے انیمیشن میں اس میں یہ لگتی ہوں ٹھیک ہے میں اس کو فول ایک سپرن کرتے ہوں ٹھیک تو یہ آپ کی ہوتی ہے انیمیشن اور انیمیشن ہی سوری اس کو کہتے آپ ماسکنگ ٹھیک ہے ماسکنگ بھی بہت امپورنن ٹرائیٹری ہوتا ہے ویڈیو ایڈرنگ میں کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ سر فیسی میں کیپ کٹ میں ماسکنگ یوز کرتے آپ لوگ جب بڑے بڑے سوفٹیئر یوز کرو گئے پرو جیسے ہو گیا اس کے علاوہ فلم ہو گیا اور دوسرے سوفٹیئر یوز کرو اس میں ماسکنگ ہوتی ہے اور اگر آپ ایلیسٹریٹر یا فوڈوشیپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر اندر جو آپ کا یہ ایڈ ہوا میں اس ہی آئیے آئے گا میں آپ لوگ کو بتا دیتی کچھ چیزوں میں مزید ماسکنگ آئیڈ کرتی ہوں ٹھیک میں سرکل کو تھوڑا بڑھا کر دیتی ہوں تاکہ بچی کا فیس آجائے ٹھیک آئیڈ ایلیسٹر گو ٹو بچی کو اس طرح سے ایڈیسٹ کریں بچی کا فیس آجائے اور ریکٹنگ لہا آپ نے تھوڑا سا نا ایڈیسٹ کر رکھ اس کے بعد ہم نیکس میں جائیں گی اس میں ہرڈ ایسے رکھ لیتے ہیں اور باقیوں پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چیز بہتر سمجھ آگئی ہوگی کہ فلم شپ ہو سوری یہ جو آپ کی ماسکنگ ہے وہ ہم نے کیسے اپلائی کی ری ٹچ کا آپ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ پاس دیفرنٹ اپشنز ہوتے ہیں سکین کلر کا اوپشن اویلیبل ہے سکین کلر میں اگر آپ جاتے ہو تو یہاں سے جو سکین کلر ہے اس کے اکورنگ لئے سکتے 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 آپ چیزیں دیکھو تو گراف بھی آجاتے آپ کے پاس گراف کی ضرورت نہیں ہو تک تو آگے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کی طرف یہ سارا آور لے کا جو فیس ریکنیز نے کیا یہ میری خود کی غلطی ہے میں اس چیز پر دھیان نہیں دیا ہوا تھا کہ کس چیز پر کام کر رہی پر بیسکلی ہمارے پاس ظاہر سے بہتر شکل ہیں تو شکل کو ریکنیز کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ڈیٹرچ آپ دیکھ سکتے ہے ڈیسیبل ہے کیوں کیوں کہ آپ لوگوں نے سپور آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کیا ہوا ہے ٹھیک تو آج کا ہمارا لیکچر یہ ہی پینڈ ہوتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیو ایکسائیڈنگ ٹاپک کے ساتھ امید کرتی ہوں آج کے ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ اپنے انجوائے بھی کی ہوگی ویڈیو اور اگر نہیں تو کوئی مستانی ہے آج انشاءاللہ ملتے ہیں ہم کل کے لیکچر میں تب تک اللہ حافظ